سٹورنٹس سٹورنٹس اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے elektro lite capacitor کو جیسے کہ ہمارے پاس capacitor ایسی device ہوتی ہے جس کے اندر ability ہوتی ہے اپنے اندر charge store کرنے کی تو elektro lite capacitor کیا ہوا ایسا capacitor ہوتا ہے جس کے اندر ہم electro lite کو use کرتے ہیں یعنی کہ aneite ایسا substance ہوتا ہے جو کہ ionise ہو سکے حسن ہے کہ ہم دخلی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کپیسٹر میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے آئینائز ہونے سے مراد یہ کہ جیسے فر ایزمپل ہم پانی کے اندر جب نمک ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گھل کیسے جاتا ہے وہ گھلتا ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جو نمک ہوتا ہے اس کا فارمیولا ہوتا ہے کیمیکل فارمیولا ہوتا ہے نا سی ایل وہ الیکٹرولائٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ آئینائز ہو جاتا ہے نا آئینز میں سوڈیوم آئینز میں سوڈیوم پوزیٹف آئینز میں اور کلورین نیگٹیف آئینز میں تو یہ جو دونوں آئینز ہوتے ہیں یہ واتر کے مولیکیول ایسٹو او کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو نمک ہوتا ہے پانی میں گھل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس مثال ہے الیکٹرولائٹ کی تو اسی طرح سے جو الیکٹرولائٹی کپیسٹر ہے اس کے اندر بھی ہم الیکٹرولائٹ یوز کرتے ہیں اور وہ الیکٹرولائٹ کون سے ایمونیم بوریٹ ایمونیم بوریٹ ہمارے پاس الیکٹرولائٹ ہوتا ہے جس کا ہمارے پاس جو کیمیکل فرمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے NH3 NH3 بو3 یہاں پہ ہمارے پاس NH3 نہیں بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے NH4 اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کر کے لکھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو الیکٹرولائٹک کپیسٹر ہے وہ کنسٹرکٹ کیسے ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ میں بناتی ہوں کہ ہمارے پاس الیکٹرولائٹک کپیسٹر میں دو فائلز ہوتی ہیں کس کی ہوتی ہیں الومینیم کی یہ دو فائلز ہیں الومینیم کی یہ ہم یوز کرتے ہیں الیکٹروڈز کے طور پہ یعنی کہ ہمارے پاس ایک جو الومینیم کی فائل ہے وہ کنیکٹ ہوگی بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے اور ایک جو اس کی فائل ہے وہ کنیکٹ ہوگی بیٹری کے نیکٹیو ٹرمینل سے تو یوں ہمارے پاس جو پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹریسٹ فائل ہے وہ بن جائے گی انوڈ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوگی انوڈ اور جو ہمارے پاس جو نیکٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹریسٹ ہے وہ بن جاتی ہے ہمارے پاس کیتھوڈ اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے کیسے درمیان میں یہاں پہ ایک پیپر رکھا جاتا ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم کے ہمارے پاس ان دونوں کی دمیان میں پیپر ہوتا ہے اور پھر اس پورے سیٹ اپ کو ایک کوئل کی شکل میں یا فائل جو ہمارے پاس موجود ہیں الومینیم کی ان کو رول کر کے آپس میں بنایا جاتا ہے اور پھر اس پورے سیٹ اپ کو سلوشن میں ڈپ کیا جاتا ہے کس کے سلوشن میں امونیم بوریٹ کے سلوشن میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم وہ سلوشن بنا رہتے ہیں کہ یہاں پہ جب سلوشن میں ہم اسے ڈپ کریں گے تو ہمارے پاس جو الومینیم فائل ہے جو انوڈ ہے اس کی طرف امونیم بوریٹ کا جو اکسائیڈ والا پارٹ ہے وہ اٹریکٹ ہوگا کیونکہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو الیکٹولائٹ ہوتا ہے وہ آئینز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے پاس امونیم بوریٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس امونیم بوریٹ ہے وہ آئینز میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیف آئین بن جائے گا 3NH4 پوزیٹیف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پوزیٹیف آئین بنے گا اور جو دوسرا ہمارے پاس آئین بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا BO3 مائنس 3 اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو بی 3 او 3 منس 3 کا جو آئین ہے یہ ری ایکٹ کرے گا ہمارے پاس الومینیم فائل کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ری ایکشن ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس بی 3 او 3 اس کی پولیرٹی جو ہے وہ ہمارے پاس منس 3 ہے اور یہ جب ری ایکٹ کرے گا الومینیم کی فائل کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک اکسائٹ کی لئر بنے گی یعنی کہ ہمارے پاس اس الومینیم فائل کے ساتھ ایک الومینیم اوکسائیڈ کی لیئر بنے گی اور ساتھ ہمارے پاس آئین بن جائے گا بورون کا تو ہم اسنا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الومینیم اوکسائیڈ کی لیئر بن گئی ہے الومینیم فائل کے اوپر اسی طرح سے جو ہمارے پاس پیپر کے ساتھ ہی ایک ائر کی وجہ سے ایک اوکسائیڈ لیئر بنے گی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ائر اوکسائیڈ لیئر جس کی وجہ سے air oxide layer جس کی وجہ سے ہمارے پاس kapیسٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے بن جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک تو aluminium جو ہے وہ اس oxide layer یعنی کہ aluminium oxide کی layer کے ساتھ ملکے kapیسٹر بنائے گا اور دوسری جگہ kapیسٹرز کا جو عمل ہے وہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہوگا ہمارے پاس جہاں پہ cathode کے ساتھ ایک air oxide layer بنتی ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس that means کہ جو cathode ہے وہ ایک الڑھ kapیسٹر کا کام کرے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس anode کے ساتھ بھی ایک kapیسٹر جو ہے وہ وجود میں آئے گا تو that means کہ ہمارے پاس جو cathode ہے وہ سیریز میں آجائے گا anode کے اور ہمارے پاس جو kapیسٹرز ہے وہ بڑھ جائے گی سٹورنٹس اس کو ہم پچر سے زیادہ بہتر ہے طریقے سب سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس anode فائل ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس cathode فائل ہوتی ہے ان کے درمیان میں پیپر رکھا جاتا ہے اور پھر ان کو ریپ کیا جاتا ہے وائنڈ کیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو anode فائل ہے اس کے ساتھ لکھاوے ایچٹ ایچٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سرفیس کو رف بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے پاس سرفیس ایریا ہے وہ بڑھے سرفیس ایریا بڑھانے سے کیا ہوتا ہے سرفیس ایریا بڑھانے سے ہمارے پاس کپیسٹنس بڑھے گی اس کپیسٹر کی کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کپیسٹنس ہے وہ ایکل ہوتی ہے کپیسٹنس ایکل ہوتا ہے ایپسلون ملٹیپلائیڈ بائی ایریا ٹھیک ہے ملٹیپلائیڈ بائی ایریا ڈیوائیڈ بائی ڈی ڈیسٹنس جو ہے ہمارے پاس دونوں جو ہمارے پاس پیٹس ہوتی ہیں کپیسٹر کی اس کے تمام میں ڈسٹنس ڈی یہاں پہ میں نے لکھا ہے تو جیسے کہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایریا زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس کپیسٹنس بھی زیادہ ہوگی تو اس لئے جو ہمارے پاس انوٹ فائل ہوتی ہے اس کو رفت بنایا جاتا ہے اس کی سرفیس کو رفت کیا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے پاس سرفیس ایریا ہے وہ زیادہ ہو سٹوڈنس یہاں پہ ایک اور ایمیج میں یہاں پہ شو کروں گی آپ کو تاکہ جو اس کی ورکنگ ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا انٹرنل ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس ایمیج میں بہتر طریقے سے بتائے گی ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ یہ انوڈ ہے جس کو رفت کیا گیا ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس الومینیم اوکسائٹ کی لیئر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے ہمارے پاس ڈائے الیکٹرک ایک ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو الیکٹرکل انسولیٹر ہوتا ہے اور اسے الیکٹرک فیل گزار کے پولارائز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس الومینیم اوکسائٹ ہے اس کو آئینز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے الیکٹرک فیل پاس کروا کے تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس درمیان میں ایک پیپر سپیسر موجود ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ میں رکھا تھا ان دونوں انوڈ اور کاثورٹ کے درمیان میں اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بلکل رائٹ ان سائٹ پہ کاثورٹ فوائل موجود ہے الومینیم کی اس کے ساتھ ہمارے پاس ائر بیسٹ آکسائٹ لیئر بنی ہوئی ہے کاثورٹ فوائل کے اوپر ٹھیک ہے اور ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرف بھی جو الیکٹرولائٹ ہے جو آئینائز ہوا تھا اس آئینائزیشن کی وجہ سے ہمارے پاس انوڈ کی طرف آکسائٹ لیئر بنی تھی جو واقعی کا ہمارے پاس الیکٹرولائٹ ہے وہ ہمارے پاس کاثورٹ کی طرف موجود ہے تو ان دونوں جگہ پہ ہمارے پاس کاثورٹ کی طرف بھی وجود میں آ رہا ہے اور یوں یہ جو ہمارے پاس الیکٹرولیٹک کپیسٹر ہوتا ہے اس کی کپیسٹرنس اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس انوڈ کی طرف بھی کپیسٹر موجود ہے اور ہمارے پاس کاثورٹ کی طرف بھی کپیسٹنز کا عمل جاری ہے تو آئی ہوپ شورنڈز کہ آپ کو چیزہ سمجھ آگیا ہوگا کہ الیکٹرو لیٹک کپیسٹر کو کنسٹرک کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے